میں آپ کو بتاتا ہوں بریج کے بارے میں جو مینول آٹومیٹک دونوں کا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آٹومیٹک کا بہت ایزی بریج ہے لیکن پھر بھی آٹومیٹک میں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ فیل کر دیتے ہیں وہ ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے کہ ان کو سٹیپس نہیں معلوم ہوتے کہ کیا کدھر کیا کرنا ہے کب ہینڈ پریک کرنی ہے کہ وہ سب کچھ وہ چیزیں میں آپ کو گاڑی میں بیٹھ کے بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو رکنا کہاں ہوتا ہے بریج کی اوپر بریج کی اوپر یہ لائن بنی ہوتی ہے آپ دیکھیں شاید آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ لائن بنی ہوتی ہے وائیڈ کلر کی آپ کو اس لائن کے پاس جا کے بریک کر لینی ہے گاڑی کو سٹاپ کر لینے تو اس کے بعد میں اندر والے جو سٹیپس ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں گاڑی کے اندر بیٹھ کے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد سیٹ پر لگانے کے بعد آپ لوگ جائیں گے تو یہ بریج آ جاتی ہے بریج کی اوپر چڑھ دیں بریج کے اوپر جو لائن بنی ہوتی ہے نا اس کے پاس جا کے وہ لائن ہے وائیڈ لائن اس کے قریب جا کے آپ لوگوں کو رکنا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ رکنے کے بعد ہینڈ بریک اٹھانی ہے بس فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ہینڈ بریک اٹھانی ہے سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو گئر نیوٹل کرنا ہے نیوٹل کرنے کے بعد آپ کو بریگ چھوڑ لینے تھرڑ یہ ہے اور پھر اس کے بعد فور یہ ہے کہ آپ کو انڈکیٹر ڈالنے انڈکیٹر ڈالنے کے بعد اگین ڈی میں بریک کے اوپر پاؤں رکھ کے ڈی میں کرنا ہے بریک کے اوپر فوٹ رکھ کے ڈی میں کر لیا ہے تو اس کے بعد لاس جو میجر مین پوائنٹ ہے نا اس کو ایکسیلیٹر کرنا ہوتا ہے ہمیں 1.5 تک ایکسیلیٹر کر کے ہینڈ بریک کو ڈاؤن کر دینا ہے ٹھیک ہے ہینڈ بریک ڈاؤن کر دیں گے 1.5 تک کر کے تو ہمارے گاڑے آرام رام سے اوپر جانی چاہیے سپیڈ میں اوپر نہیں جانی چاہیے اور نیچے جب آنا ہے تب بھی بریک کرنی ہے اور سلو سلو نیچے آنا ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آپ لوگوں کو یاد رکھنے ہے کیونکہ ان پوائنٹ کے بعد آپ انشاءاللہ فیل نہیں ہوں گے کیونکہ کچھ لوگ سب کچھ اچھا کرتے ہیں لیکن ان کو سٹیپ نہیں معلوم ہوتے تو اس وجہ سے وہ فیل ہو جاتے ہیں